ہلو اگر ہم سبھی جانتے ہیں کہ سکن کیل کا فرس سٹیپ ہوتا ہے کلینزنگ اور اگر ہم وہی کلینزنگ ایک غلط پروسیس سے کرتے ہیں تو آگے کی باقی ساری سٹیپس بھی کوئی کام نہیں کریں گی تو اگر آپ کو کلینزنگ کا صحیح طریقہ سیکھنا ہے تو آپ لوگ کو اس ویڈیو کو فل ووچ کرنا پڑے گا تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ابھی کہ کلینزنگ کوئی بھی فیس بوس لینا اپنے چہرے پر لگانا اس کو رکھ پڑنا اور پانی سے دھوڑ دینا right no this is wrong اس طرح ہاں سے کلینزنگ نہیں کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا سا فیس بوس چننا جو کہ آپ کے چہرے پر پروبلم ہو رہے ہیں جیسے کہ اگنی کی ہے پینتیشن کی ہے ٹیننگ کی ہے تو وہ ساری چیزوں کو کم کرنے میں یا ہٹانے میں مدد کریں ایک چیز میرے پاس ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس کو میں بہت ٹائم سے یوز کر ہوں ڈیلی اپنے سکنکر میں یوز کرتے ہوں تو مجھے تو بہت زیادہ فرق دکھا ہے جیسے کہ آپ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک برائٹننگ فیس بوس ہے اور یہ سب ہی اس کے ٹائم کو سوٹ کر جاتا ہے اس میں ہے کیسر ہلدی اور چندن جس میں انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایکنے کو کنٹرول کرنے میں ہمالی ہیلپ کرتی ہیں اور ڈاک سپوٹ کو لائٹن اپ کرتی ہیں جیسے آپ جانتے کہ یہ بھی بیدر چینج ہو رہا ہے سن ایکسپوس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسکن ٹین کی بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے بٹ سیریسلی ہیلپ کرتا ہے یہ سن ٹین کو ریموو کرنے میں اور یو وی ریسے آپ کو بچاتا ہے اس فیس بوس کو ڈیلی یوز کرنے سے انٹرنل گلو آتا ہے اسکن لائٹن اپ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر لائٹننگ پراپٹیز ہیں میں اس فیس بوس کو کافی ٹائم سے یوز کرتی آ رہی ہوں اور آپ اس کلپ میں کلیرلی ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لئے فرس آپ کو ہینڈ واش کرنا ہے اور آپ فیس بوس کو اپنے فیس پر سیکولر موشن میں ہی اپلائی کرنا ہے اس کی بہت زیادہ مائلڈ سی فرگرنس ہے اور اس کا ٹیکشر بھی بہت زیادہ اچھا اپلائی ہو جاتا ہے مساز کرنا ہے 30 سیکنڈ تک اور اس کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے نیک پر لگانا تو بلکل بھی مد بھولیے گا اور اس کے بعد اس کو اچھ سے پانی سے دھو لینا پوچھ لینا یہ آپ کا اسکن کیر روٹین اس طرح سے ہوتا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہر کسی کو دن میں دو بار فیس باکس تو کرنا ہی چاہیے صبح اور شام کو اور پھر آپ کی اسکن ٹائپ یا پھر لائف اسٹائل کی اکورڈنگ شوٹ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کیسی ہے اگر آپ کی اسکن اویلی ہے تو آپ دن میں تین سے چار بار اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس فیس باکس کو پرچس کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو نیوٹ کی افیشل ویب سائٹ پر مل جائے گا اور آپ لوگ اس کو ایمیزونا فیلپ کارڈ سے بھی پرچس کر سکتے ہیں لنک آپ لوگوں کو رسکرپشن باکس میں مل جائے گا جلدی سے جائیے اس کو پرچس کی دیا کلینزنگ کی ساری ٹیکنک پتہ چل گئی ہوں گی جو لوگ بولتے تھے نا کہ ہم نے یوز تو کیا ہے سکن کیل کرتے ہیں لیکن ہم کو ریزلٹ نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ نے کلینزنگ پر فوکس کی دیا ہر ڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کو فرق دکھائی دے گا